میرے جب ستر سال کی جشن منا رہے تھے میرے بچے تو میں نے ایک آٹکل لکھا کہ آج میرے بچے ستر سال کی میری سالگرہ منا رہے ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ میری موت اور قریب آ گئی ہے میں جانتا ہوں کہ مجھے اوپر والے نے سب کچھ دیا لیکن میں اس دیش میں ہندو راشت مرنا نہیں شایتا ہوں لیکن جب میں نے کنہیہ کو دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ نہیں میں وہ نہیں ہوگا میں نے جب سانجی وراثت ایکسپٹ کی تھی اس ملک کے لیے وہ قائم رہے گی یونیورسٹیز ذہن بناتی ہیں سوچ اور فکر پیدا کرتی ہیں سن ساچھٹ میں جب میں علیگر کا پریسیڈن تھا تو علیگر کے ایک اور بھائے زاکر حسین علیگر یونیورن کے پریسیڈن تھے وہ اس وقت ہندوستان کے پریسیڈن تھے اور اس وقت ایوب خان جو علیگر مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈن تھے وہ پاکستان کے پریسیڈن تھے میں نے بجل اکمی پنڈی سے کہا کہ یہ زمین ذہن پیدا کرتی ہے سماج اس کو الگ درے لکے جاتا ہے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت جن کے پاس یہ حکومت ہے انہوں نے تو یونیورسٹی کے دروازے ہی نہیں دیکھے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کانسپٹ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ جس طریقے کی الزامات لگائے گئے اس معصوم بچوں پر میں حیرت میں ہوں اس لیے کہ روز یہ واقعہ دیکھتا ہوں دنیا کے بہت ملکوں میں زیادہ تر ملکوں میں گیا گاندھی وادی ہوں میں ہر جگہ میں نے گاندھی کے سٹیچو سڑکیں ہیں ان کی رزق دیکھے میرے اپنے ملک میں گوڑ سے کے مندر بننے لگے اور ہم کچھ نہ کر سکے کیسا ستم اس ملک پہ آ گیا کون سے لوگ اس پہ قابض ہو گئے ہیں یہ نفرتیں کتنی نفرتیں کریں گے ایک خاص سماس سے ان غریب سے دلیتوں سے پچھڑوں سے منارٹی سے مسلمانوں سے میں مسلمان ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن سیتالیس پندر آگست کو ہم نے یہ تیئے کیا تھا ہمارے ساتھ آپشن تھا کہ ہم پاکستان جائیں یا ہندوستان جائیں ہم اپنی سانجی وراثت میں رہے ہم نے کہا غلطی کری کہ ہم نے جنہ کو چھوڑ دیا ہم نے اس ملک کے باہر کوئی خواب نہیں دیکھا اس آئین اور اس کانسٹیٹوشن کے باہر کوئی دنیا نہیں بسائی پھر بھی ہم سے نفرت میں نے ایک مضمون میں لکھا ابھی آر ایس ایس کو کہ نفرت کر کر کے نفرت کی سڑھی لگا کے تم حاکمِ وقت بن گئے اب حکومت چلاو یہ کون سی طریقہ آپ تم نے بنایا ہے نبے سال لگ گئے لباس بدلنے میں نیکر سے پتنون میں نبے سال میں آگئے اس سے فرق نہیں پڑے گا ذہنوں کو بدلنا پڑے گا ابھی کتنے سال اور آئیں گے ذہنوں کو بند ذہنوں کو بیمار ذہنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بچے اگر خوف و حراس میں رہیں گے کون سا سماج بن کے آ کھڑا ہوگا ہزاروں سال کی تاریخ ہماری ہے ہم نے سانجی وراثت کی تھی کل بھی میں جہاں جا رہا ہوں میں آپ کے جلوس میں آتا لیکن کل میں آپ جانتے ہوں گے کہ جو پہلی جنگ ہندوستان میں رانہ سانگا اور بابر کے بیچ میں ہوئی رانہ سانگا کا سپے سالاغ حسن میواتی تھا اس کا جشم لانے جا رہا ہوں اس ملک میں کبھی ہندو مسلم لڑائی نہیں ہی تھی اس ملک میں بادشاہ کے سپاہی لڑا کرتے تھے اور بادشاہ کے سپاہیوں میں لڑائی ہوتی تھی پہلی جنگ جو رانہ سانگا نے لڑی وہ پاہر کے خلاف لڑی تھی اور رانہ سانگا کا سپے سالار یہاں سے چالیس کلومیٹر دور میوات میں حسن میواتی تھا اس کا جشم رانہ نکل میں جا رہا ہوں وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انگزیب کی فوج میں راجستان کے جو تھاکر تھے وہ تھے اور جو شیوہ جی مہاراج کی فوج تھی اس میں پتھان روحے لے پتھان ہوتے تھے شیوہ جی کے دادا مالو جی انگریزوں کے ناسمدار تھے انہوں نے دعا کی تھی ایک بدر شاہ شرف جی تھے ان کی وجہ سے دو اولادیں پیدا ہوئی تھی ایک شاہ جی ایک شرف جی نئی نئی تاریخیں لکھی جا رہی ہیں چشمیں لگا لگا کے دربین لگا لگا کے ایک کامپلکس پیدا ہو گیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس الیگر کی بات آپ نے کری تو میں نے الیگر کا ایک واقعہ آپ کو یہ سنایا میں نے ابھی ایک آرٹیکل بھی لکھاتا کہ سن 1921 میں جب گانڈی جی بلالس ہندو یوریسٹی گئے میں طالب علموں کو بتانا چاہتا ہوں تو وہاں دو لڑائیاں تھیں ایک انگریزوں کے کس خامی لوگ پڑھتے تھے اور ایک عام لوگ پڑھتے تھے وہاں گانڈی جی کو بلالس ہندو یوریسٹی میں جانے نہیں دیا تو علی برادران اگر آپ لوگ جانتے ہوں کیونکہ تاریخ کی کتابوں سے علی برادران کا نام ہٹا دیا گیا لیکن مولانا محمد علی اور شوقت علی گانڈی جی کو علی گر مسلم یوریسٹی لے گئے اس وقت زاکر حسین صاحب وہاں یونین کے پریسیڈنٹ تھے اور وہاں زاکر صاحب نے گانڈی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور وہ لوگ جو دو سوچے چل رہی تھی ایک انگریزوں کی حمایتی اور ایک ہندوستان کی آواز کو پکارنے والے زاکر حسین گانڈی کے ساتھ لگے یوریسٹی کیمپس کے باہر ایک سکول کھولا جو جامع ملیا کہلایا جو آج جامع ملیا یوریسٹی ہے یہ لڑائی ہماری سانجی لڑائی وہاں سے شروع ہوئی اور جب ہم پہنچے تو اس وقت بھی دو گروپ ہوتے تھے ایک جماعت اسلامی تھی اس سے ہماری جنگ تھی ہم نے دو الیکشن ایلیگر یوریسٹی میں لڑائے دونوں بار ہم وہاں ان اپوس جیتے دونوں بار پریسیڈنٹ ان اپوس ہوئے جماعت اسلامی سے ہرا کر ان کی بھی سوچ تھی ہماری بھی سوچ تھی لیکن ہماری سوچ جیتی تھی ہر یوریسٹی میں ایک سوچ ہوتی ہے لیکن یہ طریقہ کار اب دکھائی پڑتا ہے کہ ہماری بات مانو نہیں تو ہم ماریں گے ہماری بات مانو نہیں تو ہم تم پر انعام رکھیں گے تمہاری زبان کٹنے کے پیسے دیں گے اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں یہ طریقہ جو نوجوان بچوں کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ایسا طریقہ ہے جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت بھی دو گروپ تھے آپ نے نام سنا ہوگا معصوم لڑا راہی کا اس وقت وہ میرے سینئر تھے اس وقت انہوں نے لذن کے بول کہے تھے کہ کون آزاد ہوا کس کے ماتھے سے سیاہی کی ردہ چھوٹی میرے سینے میں بھی درد ہے محکومی کا مادرِ ہند پہ اداسی ہے وہی خنجر آزاد تھے سینوں موتننے کے لیے موت آزاد تھے لاشوں پہ گزننے کے لیے یہ سما تھا اس وقت اور آج جو حالت ہے وہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے میں اگر ایک شیر سے آپ کو بتاؤں کہ کیا آپ کی سب سمجھ میں آ جائے گا نہیں ہے تو میں شیر کو پھر آپ کو بتا سمجھا بھی دوں گا اور وہ شیر آج کے حالات پر ہے جو شائر نے پنشان ہو کے لکھا ہے حرفِ طلب سینے میں کچل دو حرفِ طلب سینے میں کچل دو شرطِ وفا شرطِ وفا شرطِ وفا شرطِ وفا شرطِ وفا ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور نہیں تری تاریخ گواہ ہے کنیہ جب ہی پیدا ہوتا ہے جب ظلم اپنے حد کو کراس کر جاتا ہے میں پارلیمنٹ میں بھی رہا بڑا خوشنصیب آدمی ہوں آزاد ممبر کے حیچے سرائے کہ آئیڈیالوجی تھی میری وہ آئیڈیالوجی آج بھی ہے میں نے گاندی سمرتی میں دس سال کام کیا ہے جب میں امرجنسی لگی تو اس وقت میں جہ پرکاش نرائن جی کو کیونکہ میں جہ پرکاش نرائن جی کو علی گرد مسلم یونستی لے گیا تھا ان کو لائف ممبر بنایا تھا اور اس وقت سے میں ان کے ساتھ تھا امرجنسی کے بعد جب میں واپس آیا اس وقت ایٹی ایٹ میں بہت سال بہار رہا ہا اندوستان سے اس وقت وی پی سنگھ صاحب کی سرکار تھی تو انہوں نے کہا کہ تم بارہ چونہ سال کے بعد لوٹے ہو تمہیں کچھ فرق لگا تو میں نے کہا ہاں میرا ملک تباک ہو گیا کہا کیوں اس لیے کہ اس وقت اڈوانی جی کی رت یا ترائی چل نہیں تھی تو میں نے کہا کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہوں آپ ہندو ہیں جب میں گیا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون سن بلک بنا دیا آپ نے سن سیتالیس پہ اگر زمین بٹی تو بان نبے میں دلوں کو باٹا گیا آج وہ حاکم وقت ہیں اب پارلیمنٹ میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو آگ اگلتے ہیں جو نفرت کی بولیاں بولتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ جا سکتے ہیں پارلیمنٹ یہ ہندوستان کی سن چل پڑا ہے ہم تو ہار گئے ہیں نوجوان بچوں سے امید یہی کرتے ہیں کہ وہ شما جلائیں آپ جو ہم لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا تھا ہم آپ تک نہیں پہنچا پائے ہیں اور جس انداز کی یہ سوچ سے چل گئی ہے نفرتیں کرکھر کے نفرتوں کا ان کو خوف بھی نہیں آتا یہ کٹر پنتی بننا چاہتے ہیں ان کو بغل کا پاکستان دکھائی بھی پڑتا ہے وہ ملک کے دو ٹکلے ہو گئے ہیں پھر پانچ ٹکلے ہونے باقی ہیں یہاں تو پچاس ٹکلے ہو جائیں گے اگر یہ حکومت اور کچھ دن قائم ہو گئی ہے ہندوستان اور پورے دنیا میں فرق کیا ہے میرے عزیزوں آپ سب پڑتے ہیں آپ باہر بھی جائیں گے میں نے یورپ اور امریکہ میں بہت پت گزارا دو سو کلومیٹر چلیے جو زبان آئے گی وہ ملک آ جاتا ہے اگر فرانسیسی بولتے ہیں تو فرانس آ جاتا ہے اٹیلین بولتے ہیں تو اٹلی کے ملک کہلاتا ہے اور جرمن بولتے ہیں تو جرمنی کہلاتا ہے ہندوستان جبکہ کلچر ان کا ایک ہے مذہب ان کا ایک ہے زبان پر پچیسوں ملک بن گئے ہندوستان کنیا کماری سے کشمیر تک کتنے مذہب ہیں کتنے کلچر ہیں اور پھر بھی یہ ہندوستان ہے یہی میری شان اور اس کو توڑنے پہ لگ رہی ہے دنیا حیرت میں ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جب چرچل نے یہ کہا تھا اتنی تم نے پاس تو کر دیا ہندوستان کو آزاد تو کر دیا ارے اس میں تو اتنی کنٹیورسیز ہیں اتنے کامپلیکسز ہیں کہ یہ تو چھ مہینے میں ہم پھر واپس آ جائیں گے یہ ہمارے قائدین نے جس کا نام کے نام پر آپ کی یورسٹی ہے یہ نہرو کی فکر اور سوچ تھی ہے گاؤں گاؤں تک ڈیموکریسی پہنچا دی تھی ہر انسان کو جس کو کوئی شکایت تھی وہ الیکشن میں اپنا بدلہ لے سکتا تھا ایسی مضبوط جنیں گاڑ دی تھی لیکن وہ بھی چھیل دی گئی ابھی کنہیہ نے ذکر کیا علیگر مینائٹی یورسٹی کا میں اس کے بارے میں ایک دو باتیں سے بتا کے باقی بہت لمبی تفصیل ہے نائنٹین ایٹی ون میں اندرا گاندھی اور کانگریس نے ایک ریزویشن پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ لائے تھے اور وہ امینڈمنٹ یہ تھا کہ علیگر مسلم یورسٹی was established by the muslims and according to the constitution of india article 30 any institution established by the منارٹی will remain be a منارٹی they will have a right of a 50% reservation in that university یہ جب سرکار ہماری یہ کہہ رہی ہے جو موجودہ ہے کہ آپ کی میناٹی انسٹیوشن نہیں ہو سکتا سیکلر ملک میں سیکلر ان کے معنی نہیں معلوم مجھے آج سے چند سال پہلے سیکلر اور سوڑو سیکلر کی لڑائی ہو رہی تھی ہم اس کو ہی نہیں جھیل پائے تھی یہ دو قدم پہلے ادوانی صاحب سیکلر اور سوڑو سیکلر کی لڑائی رہتے تھے آج انس کے بڑے بارو دلے کے ایک صاحب آگئے وہ کہتے ہیں نیشنل اور انٹی نیشنل نیشنل بھی ہم فیصلہ کریں گے وہ لوگ فیصلہ کریں گے جنہوں نے اپنا ایک خون کا قطرہ بھی اس ملک کے لیے زنی دیا وہ دیش بھکت ہیں ہم گانہی کے ماننے والے دیش دلوی ہو گئے اور گوٹسے کے ماننے والے دیش بھکت ہو گئے یہ کون سا ہندوستان بننے جا رہا ہے یہ کس ہندوستان کی بات ہو رہی ہے مجھے جینیو کے طلبہ سے کیونکہ میں علیگر میں جب تھا سات دن تک برارہ سندو یونیورسٹی نے ہمیں وہاں سے آنے نہیں دیا تھا علیگر کا علق کلچر ہے برارہ سندو یونیورسٹی کا علق کلچر ہے جینیو کا ایک علق کلچر ہے یونیورسٹی ہمیشہ تعلیم اور تربیت سے پہچانی جاتی ہے یہ کارخانے نہیں ہیں کہ یہاں آپ نے اتنے لوگ پیدا کر دیا اور اتنی سٹیفیکٹ بن گئے ہیں ہر یونیورسٹی اپنے کلچر کے ساتھ چلتی ہے اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کو آج پورے دنیا کی یونیورسٹی نے لبک کہہ دیا اور یہ کہا کہ اس یونیورسٹی کو قائم رہنا چاہیے یہ یونیورسٹی ہندوستان کی ایک شان ہے ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا میں اس کی شناخت ہے کہتے ہیں کہ نہیں وہاں تو قفصہ ہو گیا ہے بیک ورڈز کا اور غریبوں کا اور ان بچوں کا اور خاص مصورت طبقہ جو ہے وہ وہاں کچھ کار نہیں پا رہا ہے جیت نہیں پا رہا ہے میں تو ان لوگوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بہک گئے ہیں جن کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ موڈی صاحب اس لیے جیت گئے کانگریس کی انکمبنسی تھی کریپشن تھا لیڈر لیس پارٹی تھی سب نوجوان بچے سب کوئی خیال تھا کہ شاید یہ ملک کہیں پچھڑ گیا ہے ترقی کی طرف جائے گا اس لیے یہ واپس آ گئے یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے آر ایس ایس کا ان کے پاس آٹھ دس پرسنٹ ووٹ ہیں لیکن جو باتیس پرسنٹ ووٹ ملے انہوں نے کئی حملے دلائیں اس لیے وہ حاکم ہو گئے ایک نئی تاریخ بنا رہے ہیں اب ابھی انہوں نے آٹھ کل تیس پر اٹیک کیا ہے یعنی اگر مسلم یورسٹی کے منایٹی کریکٹر کو چھیننے کے بات کی ہے جب آٹھ کل تیس ہن جائے گا لوگ ابھی تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے یہ کہ تو مسلم یورسٹی تھی مسلمانوں کو معاملاتہ لے لیا گیا آج میں دن بھر پارلیمنٹ میں تھا پارلیمنٹ میں بھی ایک بل لے کے آگئے کہ وہ آج روگ صفحہ میں پاس کر لیا ہے انیمی پروپرٹی بل انیمی پروپرٹی بل ہے کیا یہ میں بھی آپ کو بتا دوں بچوں کو نائنٹین سکسٹی فائی میں جو انڈو پاک وارف ہوئی تھی اس کے بعد ایک بل آیا تھا کہ جو شخص پاکستان چڑھا گیا اس کی پروپرٹی وہ کسٹوڈین کی یعنی گورنمنٹ اف انڈیا کی ہو جائے گی اس کے اوپر مقدمے چلے سپرینگ کورٹ نے یہ کہا کہ جو آدمی انڈیا چھوڑ کے نہیں گیا ہے وہ انڈین ہے وہ انیمی نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو انہیلٹینس کا رائت ہے کہ اگر اس کے چسا چلے گئے ہیں پروپرٹی رکھے گا ایک بل لائے گیا کہ جو پرانی بستیاں مسلمانوں کی تھی شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی آدمی اپنی روٹی روزی کے لیے پاکستان نہ گیا اس کا ایک بھائی اگر پاکستان چلا گیا اور میں نے اگر ہندوستان کو آپ کیا تو پیسٹھ سال کے بعد مجھ سے کہا جاتا ہے کہ سب جیداد واپس کرو کیونکہ تمہارا بھائی پاکستان چلا گیا تھا یہ پیسٹھ سال کے بعد یہ صدر دی جا رہی ہے کہ ہم نے سانجھی وراثت کو اکسپ کیا تھا یہ بل لائے گیا اور ایک پیمفلیٹ شایع ہوا کتاب بوڈی میں نے آج سنٹر ہال میں باٹی جس میں آر ایسس نے کہا ہے کہ یہ ساری زمین ہندووں کی ہے مسلمانوں نے آکے انویٹ کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا اب زمین ہمیں واپس چاہیے اس سوچ کا تصور تو بتائیے نارتیس کے بچے بھی یہاں ہوں گے کیا چیز ملتی ہے ساؤت کے لوگوں سے میں ساؤت انڈیا جاتا ہوں اکثر تو ماظرس کے ساتھ مجھے وہاں کا کھانا اچھا نہیں لگتا وہ لوگ میرا کھانا نہیں پسند کرتے پھر بھی وہ بھی پراؤڈلی انڈین ہے اور میں بھی انڈین ہوں اس خواب کو اگر ہم نے تو دیا تو میرے ہاتھ میں بچے گکا اس ملک میں اگر یہی چھن گیا تو پھر کیا بچا یہ دیوانیں کچھ ایسے نکل پڑے ہیں جن کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو سمجھاؤ کہ تم یہ کیا کر رہے ہو یہ طوفان ہے تو کہتے ہیں یعنی لشے مند سے دھوان اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں ساون ہے ریاض لگی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں یہ تو بادل ہیں ساون کے ان کو دکھائی نہیں پڑھوا ہے لیکن اگر کوئی انقلاب آنا ہے تو وہ انقلاب نوجوان ہی صرف لے کے آئے گا اس کی قیدت آپ کریں میں نے علیہ کے بچوں کو یہ کہا اور میں نے خط بھیجا وہاں کے آج کل وہاں یونین بند ہے لیکن میں نے لڑکوں کو لکھا خط اور سن 1921 کا واقعہ لکھا اور اس میں کہا کہ علی برادران گاندھی کو لے کے آیا اور انگریزوں سے آزادی دلائی اب تم لوگ کنیہ کے پیچھے جاؤ اور آرشت سے آزادی دلاؤ اب یہ مومنٹ ایک پرخان کھڑا کریں اس لیے کہ جی پرکاش نرائنکر کی لڑائی ہم نے لڑی تھی اور جی بی کی لڑائی لڑی ہم نے لیکن کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنروں نے اس منظر کو خراب کر دیا بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت ظالم لوگ اس وقت آپ کے سامنے ہیں اتنے ظالم لوگ کبھی حاکمِ وقت نہیں بنے اس لیے نوجان بچوں بہت زمل کے اپنے الفاظ پر پابندی کر کے مقصد کو چن لیجے اور اس مقصد کو ٹارگٹ کر لیجے ہر جگہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے میری زندگی کے جتنے وقت ہیں اسی آرزو میں گزر جائیں کہ آپ کو میں قائد دیکھوں اپنے ملک کو اس خواب کا پھولا کر لوں جو میں نے آزادی کے بس سوچا تھا بہت بہت شکریہ